موسیقی سمجھیں کہ کسی چیز کی تحلیل اور تحریم جو ہے اس کا اختیار صرف اللہ اس کا اختیار نہ انبیاء کو ہے نہ ملائکہ کو ہے نہ اولیاء اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے وہ بھی ذکر ہے اور جن کو حرام فرمایا ہے وہ بھی ذکر ہے اب ایک بسہ یہ سمجھیں کہ تحریم کا کیا مانا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جانبر ہم نے بھتوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے عقیدہ تن حرام ہے وہ تو کافر ہے جو اللہ کے حلال کو حرام کر کے یہ عقیدہ ہے تو کافر ہے ایک تحریم ہے کہ عقیدہ تو نہیں ہے لیکن اس نے کسی حصے میں آکے کہہ دیا تو یہ بھی نجائز ہے لیکن آدمی اس سے کافر بھی ہوتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے نراض ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ میں نے ماریہ کبتیہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا یا میں نے شربت اصل شہر کی شربت بہت شوق سے حضور پیتے تھے میں نے حرام کر دی ہے تو اس پر اللہ کا اطاب آیا صورت تحریم نازل ہوئی کہ یا ایوہن نبی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کیسے اس جیسے کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حرام کر دیا اور اس لئے کہاں رہے ہیں کہ تب تقیم و تعالیٰ اللہ جی کا اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لئے آپ ہرگز ایساں تو جب حضور کو اللہ کے نبی کو حرام کرنے کا اطابق کسی اور کو کیا ہے اچھا ایک یہ ہے کہ وہ اس نے نہ عقیدے میں حرام سمجھتا ہے نہ اس نے غصے میں حرام کیا ہے کہ بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھاتا جیسے شگر والے میٹھا نہیں کھاتے یہ گناہ نہیں مجبوری ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کئی جیدیں استعمال نہیں کرتے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن کافروں نے اپنے بنائے ہوئے تھے کہ جی یہ وحیرہ ہے یہ سائبہ ہے یہ وسیلہ ہے یہ حام ہے یہ ہمارے بھتوں کے لئے ہے اور اس میں اللہ کا حصہ بھی ہے لیکن جو اللہ کا حصہ ہے اس کا ثواب تو ہمارے بھتوں کو بھی پہنٹا ہے اور جو ہمارے بھتوں کا حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنٹا تو اس قسم کے عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بالکل حرام ہے اور آدمی اسلام سے نکل کے کفر میں جاتا ہے ایک بار دوسرا مصدرہ یہ ہے اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت کا یہ بھی شکر ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے اچھا لباس پہنے اچھی شکل رکھے خوصل کرے آرام سے اپنے بان رکھے ہیں تو بانوں کو بنائے بانوں کے خدمت کرے ان کا حق ادا کرے یہ بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ اللہ نے نعمت بھی دی ہے اور وہ وقیروں کے طرح پر آئے یہ بھی ناجائز ہے ان کا حق اپنے다�mons original seats hep ان کا حق اپنے آپ ان کہ موسیقی